سواغت ہاپ کا چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں بولی وڈ کے فیمس سکرین رائٹر اور ڈیریکٹر اسمائل سراپ جی کے ڈیریکٹنگ کریئر کے بارے میں جانیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبٹرائب ضرور کریں اسمائل سراپ جی کے ڈیریکشن رنیس سب سے پہلی موئی آئی تھی نیو سو ستتر میں جس کا نام تھا اگر اسمائل میں لیٹ کاس میں تھے امول پارکر زرینا بہاو قادر کھانا و جب دی اسمائل سراپ جی کے ڈیریکشن رنیس سب سے پہلی موئی آئی تھی نیو سو اسی میں جس کا نام تھا تھوڑی سی بے وفائی اسمائل میں لیٹ کاس میں تھے راجیس خنہ شوانہ آجمی پدمنی کلحپورے دیون ورما اور زلال آگا اسمائل کا بجر تھا پیچھتر لاک روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی ایک کروڑ تیس لاکھ کی اور دنیا میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ کی کمائی کی باکس آفیس موئی کو سپر ہٹ کرار دیا گیا اسمائل سراب جی کے ڈیس میں آگلنگو آئی تین یو سائک کیاسی میں جس کا نام تھا بولندی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے راج کمار آشا پاریک راج کنان کل بھوشن خربندہ اور ڈینیڈ ڈنزمپا اس موئی کا بجر تھا ایک کروڑ روپے اس موئی نے بھارت میں دو کروڑ دس لاکھ کی کمائی کی اور دنیا میں چار کروڑ بیس لاکھ کی کمائی کی کمائی کی انسار سے اس موئی کو باکس آفیس پر ہٹ کرار دیا گیا اسمائل سراب جی کے ڈیس میں آگلنگو آئی تین یو سائک کیاسی میں جس کا نام تھا آہستہ آہستہ اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے شمی کپور نندہ کنال کپور پدمنی کلہ پورے ششی کلا اور گریش کرناٹ اس موئی کو باکس آفیس پر بت قسمیتی سے فلاپ قرار دیا گیا اسمائل سراب جی کے ڈیس میں آگلنگو آئی تین یو سعکuine 82 میں جس کا نام تھا دل آخر دل ہے اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے نشیر الدین شاہ پریوین باوی اور راکھی گلاجار اسمائل سراب جی کے ڈیس میں آگلنگو آئی تین یو سو چوراسی میں جھوٹا سچ اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے دھارمیند ریکھا جگل ہنس راج اور امریز پوری اسموئی کو باکس آفت پر فلاپ قرار دیا گیا اسمائس راب جکے ڈائسن ایگلنگو آئیتھین نیو سب پچیاسی میں پگھلتا آسما اسموئی میں لیٹ کاس میں تھے شاشی کپور راکھی بلجار رتی اگنہتی دیون ورما اور سشما شیٹ اسموئی کو بدقسمتی سے باکس آفت پر فلاپ قرار دیا گیا اسمائس راب جکے ڈائسن ایگلنگو آئیتھین نیو سب پچیاسی میں لپ ایٹی سکس اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے گوویندہ، نیلم، روحن کپور، فراناس، تنوجہ اور شفی، اینامدار اس موئی کا بجٹ تھا 80 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 2 کروڑ 55 لاکھ کی اور دنیا میں 4 کروڑ 85 لاکھ کی کمائی کمائی کے امسار سے اس موئی کو سمی ہٹ قرار دیا گیا اس موئی سراب جکل ایسی میں اگلی نگو آئیتی اونیو 89 میں جس کا نام تھا سوریا اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے راج کمار ونوت خنہ، بھانو پریہ، سسما سیٹ، راج بببر، شکتی کپور اور انڈیس پوری اس موئی کو باکس آفیس پر فلاپ پرا دیا گیا اس موئی سراب جکل ایگلنگو آئیتی اونیو 90 میں جس کا نام تھا پولیس پبلک اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے راج کمار نصیر الدین ساہ، پونم ڈھلو، راج کے 9 روپے ایم چوپرا اس موئی کا بجٹ تھا 2 کروڑ 70 لاکھ روپے بھارت میں 3 کروڑ 50 لاکھ کی کمائی کے دنیا میں 5 کروڑ 20 لاکھ کی کمائی کے باکس آفیس پر سے ہمیں ہٹ سابیت ہوئی اس موئی سراب جکل ایگلنگو آئیتی اونیو 902 میں نشچہ اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے سلمان خان، کرشما کپور، ونوت خنہ، سونو والیہ، روپا گانگولی اور سعید جعفری اس موئی کا بجٹ تھا 1 کروڑ 85 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں 2 کروڑ 10 لاکھ کی اور دنیا میں 4 کروڑ 15 لاکھ کی کمائی کے باکس آفیس پر موئی کو بلوئی ریج قرار دیا گیا اس موئی سراب جکل ایگلنگو آئیتی نیو 404 میں جس کا نام تھا زید اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے کرن ویر ورمان، شردہ داس، سنجے کپور اور راجیف سکسینہ اس موئی کو باکس آفیس پر ڈیزاشٹر قرار دیا گیا اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے راج کمار، راج ببر، گوٹمی اور جیکی سراب اس موئی کو باکس آفیس پر فلاپ قرار دیا گیا اس موئی سراب جکل ایگلنگو آئیتی نیو 406 میں جس کا نام تھا یہ ہے مزدھار اس موئی میں سلمان خان، منیشہ کوئرال، راحل رائے اور راجی ورما تھے اس موئی کو باکس آفیس پر ڈیزاشٹر قرار دیا گیا اس موئی سراب جکل ایگلنگو آئیتی نیو 402 میں ترکی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے نانا پاٹکر، تببو، آدیت پنچولی، شلپا شتھی، میگنا تیواری اور آش دوسرانہ اس موئی کا بجل تھا 5 کرو روپے اس موئی نے بھارت میں 5 کرو 29 لاکی اور دنیا میں 7 کرو 57 لاکی کمائی کی باکس آفیس پر بلوئی ورے سابیت ہوئی اس موئی سراب جکل ایگلنگو آئیتی سن 2004 میں تھوڑا تم بدلو تھوڑا ہم یہ ان کی لاشٹ موئی تھی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے آری باببر، شیریہ شرن، شومہ آنند اور اسرانی اس موئی کا بجل تھا 2 کرو روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 40 لاکی اور دنیا میں کمائی کی 56 لاکی باکس آفیس پر اس موئی کو ڈیزاشٹر قرار دیا گیا یہ ان کی لاشٹ موئی تھی اس کے بعد ان کی کوئی موئی نہیں آئی تو یہ اسمائیل سرائیف جی کا موئیس کا باکس آفیس انالیسس تھا اس میں ان کے ڈیریکشن بنی کونسی موئی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کونسی آپ کی فیوریٹ موئی رہی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ڈیریکٹر یا پھر ایکٹر ایکٹرس کا باکس آفیس انالیسس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں بتائیں ہم ویڈیو بنائنے کی پوری کوشش کریں گے موسیقی